آپ کو بتا رہے کہ یہ ایک طرف سے جہاں اسملین دکھابات کو لے کر جو شکھروش دیکھا جا رہا ہے وہی بارتیا جنتہ پارتیا آنے والے دنوں میں ایک اہم اجلاس منقل کرنے جاری ہے آپ کو بتا رہے کہ سی سی میٹنگ جو ہے اور پارلیمنٹر بورڈ میٹنگ بارتیا جنتہ پارتی کے ہونے والی ہے تیس اگستو اور چوبیس اگستو کو یہ اہم اجلاس ہوگا جس کے بعد جو امید وارک کی فرست ہے وہ شائع کی جائے گی اس پر حتمی فیصلہ لیا جا سکتا ہے بارتیا جنتہ پارٹی کے صدر جے پی نڈا راجنات سنگھ اس اہم میٹنگ میں شرکت کریں گے اور پہلی لسٹ کو حتمی شکل اس میٹنگ کے بعد دی جائے گی ان کے علاوہ جمعہ کشمیر کے جو بارتیا جنتہ پارٹی کے انچارج ہے یا سینئر لیڈر ہے وہ بھی ان دو اہم اجلاسوں میں شرکت کریں گے آپ کو بتا دی کہ یہ میٹنگ ڈلی میں ہوگی اور 23 اور 24 اگستو کو یہ میٹنگ ہونے والی ہے جس میں جو فرست ہے کانڈیڈیٹو کی ان کے ناموں کو حتمی شکل دی جائے گی ساتھی ساتھ جو 23 اگستو کی میٹنگ ہے اس کی صدارت خود بارتیا جنتہ پارٹی کے صدر جے پی نڈا کریں گے ان کے علاوہ سی سی میمبر جو ہے وہ اس اہم اجلاس میں شرکت کریں گے جن میں وزید حضرت سمنہ اندر موڈی ہوں گے ساتھی ساتھ جو جمعہ کشمیر کے الیکشن انچارج بنائے گئے رامادہ وہ ہوں گے جی کشن رڈی ہوں گے جو میمبر پارلیمنٹ ہے بارتیا جنتہ پارٹی کے جمعہ کشمیر سے ڈاکٹر جتندر سنگھ اور جگل کشور شرمہ وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے ان کے علاوہ ترنچگ آشیش سود اور بارتیا جنتہ پارٹی کے جمعہ کشمیر کے صدر رویندر رینہ سمیت جنرل سیکرٹری وہ اس اہم اجلاس میں شرکت کریں گے اور یہ اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جو ایسنبل انتخابات کے لیے امیدوار ہے ان کے ناموں کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے شلپا کل اور پرسو میٹنگ ہے اور خبر ہے کہ جمعہ کشمیر کی لیڈرشپ کو بھی دلی بلائے گیا ہے یہ جو ان دنوں فیڈبیک لیا جا رہا تھا اور رامادہ بھی اسرنگر میں اس وقت ہیں جی کرشن ریڈی بھی پچھلے دنوں یہاں تھے پارٹی انچارج کانٹینوسلی ٹچ میں ہے لوکل لیڈرشپ کے ساتھ اس فیڈبیک پر کل جو سنٹرل ایلیکشن کمیٹی ہے کیا کوئی انتیم نڈنے لے گی کل شام یا پرسو سبح تک ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بی جے پی کے کینڈیڈیٹس کے پہلی لیس سامنے آ جائے اس میٹنگ کے بعد اور کیا کیا سٹرٹیجیز اس میں ترتیب دی گئی ہیں دلی کے انتر جی بلکل دیکھئے جس پرکار سے نمید سیٹھوں کی بات کریں تو نمید سیٹھوں کے لیے امیدواروں کے نام کو لے کر جمہو میں جناف سمیتی بیٹک کوئی دو دیوہ سے بیٹک رہی جو کہ کافی لمبے سمیتہ کے بیٹک دیکھنے کو ملی لگ لگ ویدان سبح شیترے کے پرمو امیدواروں کو یہاں پر جوہے وہ بلائے گیا جمہو کشمید کی آم جنتہ کے سمکش کیا وہ نیچہرے ہوں گی یا پھر پورا نیچہرے ہوں گی تو اب دیکھیں 2324 اگست کو جو بتایا جا رہا ہے جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ 2324 اگست کو جوہے وہ کیندی سمیتی چناؤ بیٹک ہوگی اس کے بعد پارلیمنٹری بورڈ میٹنگ ہوگی سب سے پہلے 23 اگست کو جوہے وہ کیندی چناؤ سمیتی بیٹک ہوگی جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جی پی نرڈا جوہے وہ دکشتہ کریں گے چیئر کریں گے اس میٹنگ کی جو کی نیو ڈیلی میں ہوگی اور بھاٹی کاریالے میں بیٹک ہوگی اور اس میں میں آپ کو بتا دوں پڑھا منتی نیندر موڈی جی اس میں جوہے وہ شامل رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں جس پرکار سے رام ماداو اور جی کریشن ریڈی جو کی ایلیکشن انچارج ہے تارنچوک اور کئی بڑے آنے نیتا جوہے وہ اس میٹنگ میں موجود رہیں گی سکریننگ کمیٹی کے دوارا جوہے وہ چرچہ کی جائے گی اور چرچہ کرنے کے بعد چوبیس اگست کو جوہے وہ پارلیمنٹری بورڈ میٹنگ ہوگی اور اس پارلیمنٹری بورڈ میٹنگ میں کون کو موجود رہے گا میں آپ کو بتا دوں پڑھا منتی نیندر موڈی جی ساتھ ساتھ جی پی نرڈا جو کی بی جی پی پریزیڈنٹ ہے ڈیفنس منیچر راجنات سنگ ری منتری عمری شاہور کئی انہیں بڑے نیتہ جوہے وہ اس بیٹنگ میں موجود رہیں گے انتیم روپ دیا جائے گا اور چوبیس اگست کو یہ جوہے وہ سوچی جوہے وہ جاری کی جائے گی جہاں پر جو خبر سامنے آ رہے ہیں جو بتا رہی ہیں کہ فرس اور سیکنڈ فیس کے لیے جوہے یہ سوچی جاری کی جائے گی اور تھرڈ فیس کے لیے جوہے وہ کچھ دن کے بعد جوہے وہ سوچی جاری کی جائے گی لیکن پہلے جس پرکار سے یعنی کی فرس اور سیکنڈ فیس میں جو مددان ہونے ہیں اس کو لے کر سوچی جوہے وہ جاری کی جائے گی اور شرپا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جوہے امیدوارو کی پہلی فرستشاہ ہوگی تو کیا بھارتیا جنتہ پارٹی اسمبلی اندکھابات کے لیے جمہور کشمیر میں کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی یا سولو اسمبلی اندکھابات میں جائے گی اس سوال سے کوئی فیصلہ لیا گیا ہے دیکھیں فیلال لگاتار اس پرکار کے سوال جوہے وہ لگاتار ان سے پوچھے جاتے ہیں کی کیا وہ اکیلے ہی ویدھان سبا چناؤ میں جوہے وہ لڑیں گے یا پھر کسی اور پارٹی کے ساتھ جوہے وہ گڑبندن کریں گے لیکن فیلال ان کے دوارہ یہی کہا گیا ہے کہ وہ اکیلے ہی لڑیں گے اور جس پرکار سے بھاری مددان جس پرکار سے لوگ سبا چناؤ میں انہیں مددان ملا تھا بھاری مددان ملا تھا تو اسی طریقے سے جوہے وہ بھاری مددان جوہے وہ ویدھان سبا چناؤ میں بھی وہ حاصل کریں گے اور دیکھیں چوبیس اندر کو جب انتیم روپ دیا جائے گا یا انکہ سوچی جاری کی جائے گی تو اس کے بعد چار بڑے لیڈر جوہے وہ یہاں پر کیمپین کریں گے جمو کشمیر کے الگ لگ حصوں میں ریلی کریں گے اور بی جی پی کے لیڈر کے دورے کہا جاتا ہے کہ بھاری مددان ویدھان سبا چناؤ میں جوہے وہ حاصل کریں گے